بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اور وہ اس سلسلے میں سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں ابھی تک ان کے کاغذات کی بھالی کا کوئی چانس نظر نہیں آیا تو اس وقت تک جو نشان علاڈ ہوئے ہیں ان میں بنیادی طور پر سردار علی خان لگاری علی یوسف خان لگاری پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے امیدوار ہوں گے یہ سابق ایم پی ہے سردار یوسف خان لگاری کے سائزادے ہیں اور سردار عویس سحمد خان لگاری اور لگاری قبائل کے چیز سردار جمعر خان لگاری کے یہ بھانجے ہیں اور دوسرے نمبر پر وہاں پر جو پاکستان طریقہ انصاف کی ہمیدی آفتہ اور سنی اتحاد کانسل کی طرف سے جن کا ٹکر جمع کرائے گیا ہے وہ مار سجاد چھینہ ہیں دوسرے امیدوار وہ ہیں تیسے نمبر پر پاکستان پیول پارڈی کے منیر احمد خان جلبانی بلوچ انہوں نے کاغذات جمع کرائے ہیں ایک آزاد امیدوار ہیں غلام سرور دلشاہ ڈمر اور ایک محمود خان لگاری بھی ہیں تو بنیادی طور پر یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اپل کو یہاں پر اگر معیوزین خان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے تو پھر ان کا مقابلہ ہوگا مسلم لیق نون کے امیدوار کے ساتھ اور اگر ان کے کاغذات نامزدگی منظور نہ ہوئے تو پھر یہاں پر سنی اتحاد کانسل کی طرف سے تحریک انصاف کی محضی آفتہ مار سجازت ان چھینہ وہ مقابلے میں ہوں گے علیہ وسلم خان لگاری کے اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ ایک چیز تو آپ کو ذہن میں ہونی چاہیئے کہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ایک جگہ ذکر کیا تھا کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی اس نشیس کے اوپر معیوزین خان کھوسا اور محمود قادر خان لگاری کے درمیان بہت کلوس فائٹ ہوئی تھی اور کم اوپیش دو ایک اظہار بوٹوں کا فرق تھا محمود قادر خان کھوسا یہ سیٹ جیت گئے تھے مسلم ڈیگ نون کو شکاعت دی تھی انہوں نے وہ پاکتان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر تھے دوہزار چوبیس کے اندر بھی اس سیٹ کے اوپر ایک دفعہ پھر کمپیٹیشن پڑا اور اس دفعہ سردار عویس خان لگاری نے بہت تھوڑے مارگن کے ساتھ یہ نشیس جیت لی اور موید انخان کھوسا یہ سیٹ ہار گئے اور اب بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے بائی الیکشن میں بھی توقع یہ کی جا رہی ہے کہ جو اب تک کے جو ہم نے لوگوں سے فیڈ بیک لیا ہے اور جو وہاں کے مقامی نمیندوں سے بات کی ہے وہاں کے جو نوٹیبلز ہیں ان سے میں نے رابطہ جب کیا اور حلقے کی صورتحال جانا ہی کوشش کی تو اس وقت بھی جو فضاء ہے وہ مقابلے والی ہے بداہر مسلم ڈیگ نون کی حکومت بننے کے بعد اور سردار عویس خان لگاری کے فیڈل منسٹر بننے کے بعد یقینا انتظامی طور پر اور پبلکلی پرسیپشن ان کا کمپیرٹوی بہتر ہوا ہے لیکن جہاں تک حلقے کے لوگوں کی مزاق کی بات ہے تو مقابلہ ہے اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کلو کمپیٹیشن ہوگا اور اس میں ایزی نہیں ہوگا جتنا کسی بھی امیدوار کے لیے ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنے جائیے کہ آٹھ سوڑی کو ہونے والی الیکشن میں اس حلقے سے جب مہیدین خان خوصہ اور سردار عویس خان لگاری کے درمیان یہ مقابلہ چل رہا تھا تو اس میں مہار سجاد سین کے بھی کاغذات یہاں پر جماتے ہیں اور اس وقت بھی وہ حالکہ اس حلقے سے ایم پی کے الیکشن نہیں لڑ رہتے وہ این ایک ایک انڈیٹ تھے تو اس حلقے میں ان کو پھر بھی دس ہزار پہنچ سو کے قریب ووٹ پڑ گیا تھا تو آپ اس کو کمزور مت سمجھیں اور اس پہ ایک مقابلے والی صورتحال بارحال تو ہے اور اس میں آخری وقت تک کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اگر ٹرن آؤٹ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا اور پی ٹی آئی کا جو سپورٹر ووٹر ہے وہ اگر ایکٹیو ہو گیا تو یقینا یہ زیادہ ٹرن آؤٹ جو ہے نا وہ مسلم ڈیگ نون کی فیور میں بات نہیں جائے گی جتنا ٹرن آؤٹ جتنا کم رہے گا یہ لگتا ہے کہ یہ ان کے فائدے میں ہوگا اور الیکشن بارحال کوئی بھی آسان نہیں ہوتا لیکن بائی الیکشن کامومی پرسیپشن جی ہوتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے لیکن اس دفعہ جو پی بی ٹو نائنگ ضرور ہے بارحال یہاں پر ایک مقابلے کفیضہ ہے محنن کرنے کی ضرورت ہے دونوں فریق این کو اور خاص طور پر مسلم ڈیگ نون کو ان کی کریڈبلیٹی کا ایشو ہے پنجاب میں ان کی حکومت ہے وفاق میں ان کی حکومت ہے اور سب سے بڑی بات پاکستان مسلم ڈیگ نون پنجاب کے سیکرٹری جنرل سردار عویز احمد خان لگاری ایک تو پارٹی کا احمد ہے ان کے پاس اور دوسرا وہ فیڈل منسٹر ہے پاور کے اور انہی کی حلقے کی ونگ ہے ان کے نیچے تو یقینا ان کے اوپر ایک دبا ہوگا کہ جی وہ یہاں پر ایک پرفارمنس دیں جہاں تک ڈیلیور کرنے کی بات ہے تو اس حلقے میں ان کو ایک ہی تھانہ لگتا ہے تھانہ کورٹ چھوٹا موسٹلی جو حلقہ ہے اس کو اور نہیں ہے تھانے کے حالات اچھے نہیں ہیں یہاں پر جو مجھے فیڈبیک ملا ہے وہ یہ ہے کہ جائز کاموں کے لیے بھی لوگوں کو شاید کئی نگیں پیسے دینے پڑتے ہیں اور یہ غلط ہے اس کو بہتر ہونا چاہیے تھا ہو کہ کم ٹائم ہوا ہے ابھی حکومت فارمیٹ ہوئی ہے لیکن کچھ بھی ہو یہاں پر چیزوں کو فوری دور پر اڈریس کرنے کی ضرورت تھی تھانوں کی صورت یا کم سے کم ایک تو کورٹ چھوٹا تھانہ اور سپیشلی ڈی 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 خان کہ یہاں پر ہمارے جو عالی پولیس افسرانز ہیں وہ ٹک ٹاکز اور سوشل میڈیا کے بڑے رسیاں ہیں اور ویڈیوز وغیرہ اپنا کے رہتے رہے ہیں اپلوڈ کرتے رہتے ہیں پرفارمنس زیرو آئی روڈ ڈکیتی لوگ پریشان ہیں اور لوگوں کو ان کی قیمتی چیزیں چھین لی جاتی ہیں اور کوئی سوال جواب نہیں ہے میکسیمم ہی ہوتا ہے کہ کسی افسر کوئی در سے ادھر کر دو لوگ خاموش یہ گئیں گے چلیں جی شاید کچھ بہتری ہوگی ہے کرائم نہیں کنٹرول ہو رہا ماننا پڑے گا اڈریس کرنا پڑے گا ایک ایشو ہے اس کو اون کرنے اس کو سمجھ لیں اگر ہم یہ کہیں کہ ساب اچھا ہے تو ساب اچھا نہیں ہے جو اور واب اختیار ہیں جو پالیسی ساتھ ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا وابڈا کمپیرٹیبلی اور کچھ نہیں تو کم سے کمی سلکے میں جہاں بائی لیکشن ہونے جا رہا ہے صورتحال بہتر ہونی چاہیے تھی سروے ہوتے کچھ کام ہوتا تو ابھی تک صرف زبانی کلامی جماعباد خرط اور پیکٹیکل گراؤنڈ کے اوپر کچھ نہیں ہم لوگوں کو یہ نون لیک کیسے موڈیویٹ کرے گی اور کس طریقے سے جو ووٹرز ہیں ان کے اندر اٹریکشن پیدا کرے گی تو یہ بھی سوچنا پڑے گا اور اس کے علاوہ بھی جو اوورال ایک فضاء بنی ہے اس حلقے کی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں پر ان کو بڑی سنجیدگی سے مسلم لیک نون کی امیدواروں کو یہاں پر کوشش کرنی پڑے گی اور اگر ذرا سے بھی انہوں نے کہیں بے کوشش میں کمی کی تو نتائج کچھ بھی آ سکتے ہیں اب تک کی جو آج دو اپریل کی جو میں نے فیڈبیک لیا لوگوں سے اس میں مین فیکٹر صدار محمد خان نظاری کا گروپ ہے وہ دیفنیٹلی میری بات ہوئی ہے وہ لوگ ہر صورت میں سنی اتعاد کانسل کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں دیکھنا ہی ہے کہ مہیوزین خان کھوزہ کے اگر کاغذات منظور نہیں ہوتے تو کھوزہ گروپ یقینا جتنا بھی ہے وہ ان کی ہمدردی یہ تو ہوگی سنی اتعاد کانسل کے ساتھ اور اگر وہ خود آ جاتے ہیں تو بھی وہ ایک اچھا کمپیٹیشن کی فضاء بنائیں گے تو بظاہر اس وقت کوئی بڑا بریک تھروں نہیں ہوا کوئی بڑی برادریاں کوئی بڑے نام ٹوٹ کر اس طرح نہیں آئے شاید ماہ رمضان کی وجہ تھی تھوڑا سا الیکشن کیمپین سلو تھی لوگ امیدوار انظار کر رہے ہیں کہ جیسے ماہ رمضان مکمل ہو عید ہو اور لوگ تھوڑا سا اپنے نارمل میں پھر ایک یہ بھی ہے کہ فصلوں کی کٹائی کا ٹائم آ رہا ہے تو کیونکہ یہ زیادہ دارہ نائنٹی پرسنٹ یہ دیاتی علاقہ ہے تو لوگوں کی مصروفیات اس طرف ہیں تو شاید کچھ وہ بھی ہو ادم دلٹسپی الیکشن میں ٹرن آؤٹ کام ہونے کی ایک وجہ زندوں کی کٹائی بھی ہو سکتی ہے فصلوں کی لیکن پھر بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے پاکتہ مسلم لیگ نون کو اس ویلاغ کے ذریعے ہم یہ کہیں گے کہ جناب سب اچھا نہیں ہے بہت ساری چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے بہت ساری چیزوں کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے پولیس وابڈا اور دیگر جو ادارے ہیں ان کی پرفارمنس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور جو سنیتات کونسل کے امیدوار ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ اس وقت تک ان کو عوامی جو ایک ہمدردی اور محبت کا ایک تاثر مل رہے ہیں وہ ان کے ساتھ بہت سور قائم ہے دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کس سر تک کیش کرتے ہیں اور جانتا ہے کہ پاکستان پیپلس پارڈی کے امیدوار ملی رحمت جلبانی بلوچ ہیں ان کا پرفارمنس پچھلا سکور بھی کوئی خاص اچھا نہیں تھا ہو سکتا ہے وہ اپنے سکور کے اندر کچھ امپروو کر گئے ہیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید نہیں ہوگا اور غلام سرور دلشاد پچھلے الیکشن دو آٹھ فروری والے الیکشن میں ان کے کوئی ایک سوٹھاون کے قریب وڈ تھے اس دن وہ پھر امید بہار ہیں اور پیوکتر ہے شجار سے امید بہار رکھ جی بہتری کی امید ہو سکتی ہے ایک سوٹھاون نہیں تو دو سوٹھاون یا اس سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کیونکہ یہ عوامی رائے ہے عوامی رائے کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس طرف ان کا امدردیاں اور محبتیں چلی جائیں تو بارال مقابلہ علی یوسف لگاری اور مہار سجا چینہ کے درمیان ایک کمپیڈیشن ہونے جا رہا ہے آپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آپ کو ساتھ ساتھ اور اس میں جیسے جیسے ہلکے کے اندر ریز کے بعد پلیٹیکل ڈیویلمنٹس ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ایک الیکشن ہے فوکس کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر گیانا تاہی جاتے ہیں کہ نور لیگ کس طریقے سے سروائیو کرتی ہے اور جو کفتان کے کھلاڑی ہیں وہ کس طریقے سے اپنی جوانا کھلاڑیوں کو ایکٹیو کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے حدود میں دوبارہ آذر ہوں گے تب تک لیجازت اللہ حافظ